پاکستان کے آئندہ آٹھ چیف جسٹس بننے والے ججز سے متعلق تفصیلات موجودہ چیف جسٹس آصف سعید خوصہ گیارہ ماہ تک عہدے پر براجمان رہیں گے دوہزار تیس تک پنجاب سے تعلق رکھنے والے چار سن سے دو جبکہ خیبر پخت انخواہ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک ایک ججز چیف جسٹس کا عہدہ سنبھا لیں گے تفصیلات کے مطابق جسٹس آصف سعید خوصہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ رمہ سال 20 دسمبر 2019 تک گیارہ ماہ کے لیے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے جبکہ 2030 تک سپریم کورٹ کے موجودہ آٹھ ججز 65 سال کے عمر پوری ہونے کے باعث چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ہی بطار جج ریٹائیڈ ہو جائیں گے جبکہ آٹھ ججز چیف جسٹس کا منصب سنبھال کر ریٹائیڈ ہو جائیں گے 2019 سے 2030 چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے والے ججز میں چار کا تعلق پنجاب دو کا سندھ اور ایک ایک فاضل جج کا تعلق خیبر پی کے اور بلوچستان سے ہوگا جسٹس آصف سید خوصہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس گلزار احمد 21 دسمبر 2019 تا یکم فروری 2022 جسٹس عمر بندیال دو فروری 2022 تا 16 ستمبر 2023 جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 تا 25 اکٹوبر 2024 جبکہ جسٹس اجاز الہسن دس ماہ کے لیے چیف جسٹس رہیں گے موجودہ ججز میں سے جسٹس منصور علی شاہ دوسرے جج ہوں گے جو دو سال سے زائد مدد کے لیے عوضہ سنبھالیں گے اور ان کی ریٹائرمنٹ 27 نومبر 2027 کو ہوگی اس کے بعد جسٹس منیب اختر ایک سال کے لیے چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالنے کے بعد 13 دسمبر 2028 کو اپنے منصب سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے جن ججز کو چیف جسٹس بننے کا موقع نہیں ملے گا ان میں جسٹس شیخ عظمت سعید 27 اگست 2019 جسٹس مشیر عالم 17 اگست 2021 جسٹس مقبول باکر 4 اپریل 2022 جسٹس منظور احمد ملک 30 اپریل 2021 جسٹس سردار تارک مسود 10 مارچ 2024 جسٹس مزر عالم خان میاں خیل 13 جولائے 2022 اور جسٹس سجاد علی شاہ 13 اگست 2022 2022 کو اپنے عہدہ سے ریٹائر ہو جائیں گے